سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ مس نہ کر سکیں اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل دیسی تڑکا تو گائز آج کی ہماری ریسپی ہے مٹر شلجم اور آلو یہ میں نے تیار کر لیے ہیں یہ بہت مزیدار بنے ہیں تو اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو ویڈیو کو انڈ تک ووج کرنا چاہیے اور ہمیں کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ہماری ریسپی ہے مٹر اور شلجم تو ان کو تیار کرنے کے لیے میں نے دو چمچ پہل لے لیا ہے اور ایک میں نے پیاز لے لیا ہے چھوٹا سا ٹھیک ہے تو میں نے ایک کلو شلجم لے لیا تھا اس کو میں نے اچھی طرح دھو لیا اور ان کو میں نے پانی میں بائل کر لیا اچھی طرح اس کو میں نے گلا دیا ہے اور جو مٹر ہیں وہ میں ہم بھنائی کے اندر ہی ان کو اچھی طرح کر لیا ہے اور ہماری رہا ہے اب میں پیاز براؤن کر رہی ہوں براؤن کرتے تک گیٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں نے لائٹ براؤن پیاز کر لیا ہے اب اس کے اندر میں ایک ٹیبل سپون ڈال لی ہوں لال مرچ اور ہاف ٹیبل سپون میں اس میں ہلتی ڈال رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر میں سوکا دھنیا ڈال رہی ہوں ہسپے ذائقہ نمک اب اس مثالے کی ہلتی سی میں بنائی کروں گی اب میرے پاس ایک بڑا میں نے ٹماتر لے لیا ہے اس کو میں نے بریگ بریگ کاٹ لیا اور ایک ادد میں نے ہری میرچ ڈال لی اس کے اندر اب یہ بھی اندر ڈال لیتے ہیں مثالے کے اچھی طرح بھنائی ہوگی اب میرے پاس ایک چمچ گرام مسالہ ہے یہ ددڑا میں نے کار لی ہے ٹھیک ہے اب دھنائی کے دوران یہ میں ڈال رہی ہوں اس سے ٹیسٹ بہت ہی مزیدار شلجم مطر اور پالک اور میں نے چھوٹا سا آلو بھی اندر ڈال لیا ہے اب اس دوران یہ میرے پاس ہے مطر اور بریگ بریگ میں نے پتلے پتلے آلو کار لیے مطر اور آلو کی اچھی طرح بنائی کریں گے یہ اپشین اگر آپ ڈالنا چاہیں تو آلو ڈالیں لیکن مجھے اچھے لگتے ہیں میں نے اس لیے اس کے اندر ایک چھوٹا سا آلو ڈال دیا ہے اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی لگائیں گے اب ہم ویڈ کرتے ہیں تھوڑے سے یہ آلو اور مجھے گال جائیں میں نے تین چار پتے پالک لیے کیونکہ مٹا رہے ایک پاہ مٹا رہے اور ایک کلو شلجہ میں کارتے کارتے آدھا کلو رہ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے اچھی طرح بیال کار لیا اب یہ میرے پاس پالک ہے تین چار پتے پالک کے ٹھیک ہے اب اس کو میں اچھی طرح ان کے ساتھ بھنائی کروں گا الحمدللہ مٹار اور آلو اچھی طرح گال جن کی بھنائی ہو چکی اب میں اس گندہ ڈال رہی ہوں بسم اللہ شلجم یہ میں نے شلجم دھو کے اچھی طرح کٹ کے اور ان کو میں نے بیال کار لیا تھا یہ دی یہ چلجم مٹار بہت ہی مزے دار بنتے ہیں پالک اب اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اب اس دوران ہم تھوڑی اندر چینی ڈالیں گے چینی پکڑیں بسم اللہ آدھی چمچ اس کے اندر میں چینی ڈال رہی ہوں اب اس کو اچھی طرح ہم بھنائی کریں اب میں اس کی بھنائی کرتے ہوں اچھی طرح تھوڑا سندر پانی یہ خوش ہو جاتا ہے تو کچھ بات بھی ہم ملتے ہیں الحمدللہ ہمارا سالہ ریسپی بلکل تیار ہو گئی ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ کریں شیئر کریں اور سسکرائب چینل کو کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے اور ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے